عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ خوراک دواؤں پیٹرولی مصنوعات اور اسٹیشنری سمید متدد اشیاء پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی نافذ کریں یہاں پر آپ کو ایک اہم خوض سے اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ خوراک دواؤں پیٹرولیو مصنوعات اور اسٹیشنری سمیت متعدد اشیاء پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی نافذ کریں تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں بینل قومی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو کئی درجن اشیاء کو جنرل سیلز ٹیکس کی اٹھارہ فیصد کی میاری شرح میں لانے کی سفارش کی ہے جن میں گیر پروسیس چودہ خوراک سٹیشنری اشیاء عدویات پی او ایل مسنوعات اور دیگر شامل ہیں آئی ایم ایف نے اندازہ لگایا ہے کہ جی ایسٹی کی شرحوں کو معقول بنانے سے مجموعی پیلملکی پیداوار جی ڈی اے کا ایک اشاریہ تیرہ فیصد محصول حاصل ہو سکتا ہے جو قومی خزانے میں تیرہ سو عرب روپے کے برابر ہے تاہم آئی ایم ایف نے اپنا اندازہ نہیں لگایا ہے کہ اگر بلاہستہ ٹیکس میں اضافے کے ذریعے جی ایسٹی کا اتنا سکت اقدام نافذ کیا گیا تو آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس سے مہنگائی سے متاثرہ عوام کو کتنا نقصان پہنچے گا آئی ایم ایف کی سفارشات میں پانچ میں شڈیول کو ختم کرنے چھٹے شڈیول کی چھوٹ ختم کرنے اور سیلز ٹیکس کے آٹھ میں شڈیول کے تحت ٹیکس کی کم کردہ شہرہ کو ختم کرنے پر روشنی ڈالی گئی ہے آئی ایم ایف نے پانچ میں شڈیول کے تحت ب کیاہشی املاک پہلی فرکت کے علاوہ فرہامی تک چھوٹ کو محدود کرنے اور دیگر تمام اشیاء کو جی ایسٹی کے میار اشارہ پر لانے کا مطالبہ کیا ہے زرائے نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ خطے اور ابرتی ہوئی معاشیتوں کے معاظنہ کرنے والوں کی عوست کے مطابق اندھن پر بھی ٹیکس لگائے گا